اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کسی سے اپنی امپورٹنس کیسے لیں ہمیں کوئی امپورٹنس کیوں نہیں دیتا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں گرنٹی سے کہا سکتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ علا ہو جائے گا دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لڑکیوں نے کمنٹس کیے تھے کہ ہزبنڈ وائف کے ریلیشن پر ویڈیو بنائی تے کہ بھی ریسرچ چل رہی ہیں یہ جو ویڈیوز میں آپ کو ابھی بنا کے دے رہا ہوں نا ان پر ریسرچ جو ہے میری ایک دو سال پہلے ہو چکی ہے یعنی کہ جو میری ایک سے دوزار فینز جو انسٹرگرام پہ ہیں جو ویڈیو پہ ہیں جن کے کیسلز کو سولف کیا ان ٹرکس نے یہ انہی کی بیس پہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں جو چیز ریسرچ کے بعد آئی ہے وہ میں آپ کو دوں گا جن چیزوں پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں وہ اسی طرح اٹھا کے آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں آ جائے گی تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ ایسے چھٹکیوں میں ورک کرتی ہیں اور اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے نا سمجھنے کا سننے کا اور گیمر بننے کا تو اس کو سکپ نہ کیا کرو اب ہم بات کرتے ہیں کسی سے امپورٹنس لینے کی اب میں کہتا ہوں کسی کو یار تم مجھے امپورٹنس دے دو کیوں کہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے مقصد ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے مجھے اس سے پیار ہے مجھے میرا حق ہے میں اس سے امپورٹنس لوں اب حق تم لوگوں میں دماغ میں آگا اگر تم کسی کو حق دے دیتے ہو اپنا تم اسے حق مانگو گے نا مجھے حق دے دو مانگنا تو انسان وہ مانگتا ہے نا جس کا کچھ ہے ہی نہیں جو انسان اپنا حق لیتا ہے نا وہ چھین کے لیتا ہے اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں امپورٹنس وہ چیز ہے جو مانگ کے نہیں لی جا سکتی ہم نے کیسے لینی ہے یہ یوز کریں اور یہ تب یوز کرنا ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے اس کے بعد اس کو یوز کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ سکیپ کر کے آگے پیچھے یوں یوں کروں گے نا تب اس میں کوئی چیز بیٹھے گی نہیں تو یوز کیا کرو گے دیکھو اب ہم نے اسے امپورٹنس چھیننی ہے امپورٹنس چھیننی ہے جب آپ آپ اس کی امپورٹنس کو اپنی طرف لے کے آئے گے تو کس کی امپورٹنس بنے گی آپ کی جب اس کو یہ لگے گا کہ اس کی امپورٹنس آپ ہو آپ اس کی لائف میں امپورٹنٹ ہو تو وہ انسان کو اپنی عادت سمجھے گا اب امپورٹنس کے لیے ہم اپنی امپورٹنس کم کیسے کرتے ہیں امپورٹنس کو پانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں امپورٹنس کم ہم اس طرح سے کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ کسی سے کال پر بات کرتے ہیں کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے بینہ مقصد کی باتیں کرتے ہیں بس کنورزیشن کو بڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے کھیجتے چل جاتے ہیں جب ہم بات کو کھیجتے ہیں تب ہم ڈی ویلیو ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے جب اگلے انسان کو یہ چیز کا پتا چلے گا اب آپ مجھ سے بات کرتی ہو آپ کو پتا ہوگا کہ میں کسی بڑے آدمی سے بات کر رہی ہوں جو کہ پلیئر ہے پورا جو کہ پورا کھلا رہی ہے آپ جب مجھ سے بات کروگی آپ کی بات کرنے کا ٹون کا سٹائل بلکل الگ ہوگا آپ کسی عام لڑکے سے بات کروگی اس کے ساتھ آپ بات کر رہی ہوں اب آپ مجھ سے بات کر رہی ہوں اس ٹون میں بات کروگی کہ یار میں امیر شاہ کو امپورٹنٹ لگوں امیر شاہ مجھے امپورٹنس دے اور میری بات کو دھیان سے سنے آپ مجھ سے کیا مانگو گی امپورٹنس اگر آپ بات اس طرح سے کرتی ہو کوئی کیس مجھے بتاتی ہو اور بتانے کا طریقہ کاری بلکل فضور سا ہوتا ہے میں سنوں گا نہیں سنوں گا اب یہ ویڈیو جس طرح سے میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ڈال رہا ہوں اگر تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو تم سنو گی نہیں سنو گی ادھر سے باتیں جا رہی ہیں ادھر سے دماغ میں ایسے ایسے گھوم رہی ہیں اب دیکھو ہم نے بہت زیادہ communication سے ہی رک جانا ہے ہم نے اگلے کو دینے ہے space اب space دینے کا کیا فائدہ ہے جیسے تم اگلے کو space دیتی ہونا اگلا بندہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے اگلا بندہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے اگلا بندہ آپ کو judge کرتا ہے space دینے کے time میں جب آپ اس کو موقع نہیں دوگی جب آپ یہی رونے ڈالی رکھو گی کہ یار مجھے تم سے بات کرنی ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں پلیز مجھ سے بات کرو اگلا بندہ آپ کو کسی اور وے سے جج کرے گا اب امپورٹنس تو نہیں ملے گی آپ کو آپ کو وہ جج ضرور کر لے گا یار یہ کوئی ویلی ترین عورت ہے یار یہ ویلہ ترین شخص ہے تو اس کے بدلے میں آپ مانکے امپورٹنس لوگے ہیں تو آپ کی ویلیو کیا رہی گی آپ کو کون سنے گا آپ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے اس کے بدلے میں اگر آپ کی کمیونیکیشن کا طریقہ کار بڑا پروفیشنل ہے آپ بات کرتے ہو ویلیو سے کرتے ہو اس کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہو آپ اس کے مسئلے کو حال نہیں کر پاتے ہو اس کے بدلے میں آپ اس کو مکھن لگاتے ہو آپ اس کی بٹرنگ کرتے ہو آپ اس کو کیا سے کیا سمجھتے ہو اس کی نظروں میں کہ وہ اگلا بندہ یہ سوچے کہ آپ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو یہ چیز فیلنگز ڈویلپ کرے گی کس چیز کی امپورٹنس کی کس کی امپورٹنس آپ کی امپورٹنس وہی باتیں آگی نا بینہ مقصد کی باتیں کر رہے ہو آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں اگلے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مقصد تک پہنچو ہر انسان کا کومن مقصد کیا ہوتا ہے اس کی اپنی ذات پر بات تم لڑکی ہو میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں اگر میں تم سے بات کرتا ہوں چھے دن میں تمہیں میں چھے سال کا پیار بلا دوں گا کیوں ایک دن میں ایک دن میں میں وہ کمیاں نکالوں گا کہ جو تمہیں چھے سال کے پیار نے نہیں دی اور اگلے پانچ دن میں وہ کمیوں کو پورا کروں گا ہنڈرنین ٹین پرسنٹ پورا کروں گا پورا کرنے کے بعد وہ چھے دن جو تمہارے میرے ساتھ گزریں گے نا تم سوچو گی کہ میں کسی بنگلے میں بھی رہتی ہوں نا اور مجھے دو اس دو گھر کے دو مرلے کے گھر میں وہ چیزیں مل رہی ہیں وہ کمیاں میری پوری ہو گئی ہیں تمہیں ایسا فیل ہوگا کہ جیسے میں نے سب کچھ پا لیا جیسے تم کھال لی تھی اور تم بھر چکی ہو تو تم اپنے چھے سال کے پیار کو کیا کرو گی بھول جاؤ گی کیوں تمہیں ملی ہے امپورٹنس وہ کیسے ملی ہے تمہیں بھی نہیں پتا چلا ایسے ہی تم نے اس کے ساتھ گیم کر لی اب گیم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوبانہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں گیم کرنے کے لیے کمیونکیشن کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے کمیونکیشن کو کم کرتے جاؤں اس کے ٹاپکس پہ باتیں کرنا ہے سٹارٹ کر دو اگر وہ کسی مسئلے میں فسا ہوا ہے یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی اس کو نہیں بتانا کہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی اس کو یہ شو کروانا ہے You are very powerful You are very intelligent اس کو مکھل لگانا شروع کر دو اس کو آپ کو importance دینا شروع کرتا اگر بدلے میں آپ کو importance نہیں دیرہا تو space دینا شروع کر جیسے space ملے گی کس کے بارے میں سوچے گا آپ کے بارے میں سوچے گا جیسے وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے ان دنوں دوبارہ دوبارہ سے circulate کرو اس کے دماغ میں دوبارہ سے circulate کرو دوبارہ سے اس کے بارے میں باتیں کرو کبھی نہ کبھی ایک نہیں دونی تین دیں ہر انسان کی ہر ڈے feelings change ہوتی ہیں کسی نہ کسی دن آپ کی اس کی فیلنگز میچ ہوں گی جیسے فیلنگز میچ ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتی کیا ہوگا دماکہ ہو جائے گا وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائے گا وہ آپ کو امپورٹن سمجھنے لگ جائے گا جیسے وہ آپ کو امپورٹن سمجھنے لگ جائے گا یہ چیز ہیبٹ میں بدلتی چاہیے گی جب ایک انسان ایک چیز کو ہیبٹ بنا لیتا ہے آپ چیز بن جاؤ گی آپ شخص نہیں رہو گی کیونکہ وہ اس چیز کی ہیبٹ لگ جائے گی اسے کہ یار یہ چیز میرے لیے امپورٹن ہے اسے میں نے اپنی ہر چیز بتانی ہے جب وہ اس اڈکشن میں چلا جائے گا تو آپ کو کیسے چھوڑے گا یہ سارا کچھ جیسا میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ کیسے ہوگا مائن سے اگر یہی to the point میں آپ کو بلکل بھی آپ کو اس طرح سے سمجھانا پاتا یہ ساری باتیں شاید آپ سن کے کسی اگلے بندے کو نہ سمجھا سکو لیکن آپ کو سمجھ آجیں گی اب یہ ویڈیو اٹھا کے اگر آپ کسی کو دکھاتے ہونا اس کے دماغ میں بھی آ جائیں گی دیکھو یہ چیز ہوتی ہے اب اگر آپ بے فضول کی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کے اپنا ٹائم بیسٹ کرتے ہو جو آپ کو آنے والی زندگی میں ہیلپ ہی نہیں کرتی یا ان لوگوں کو دیکھتے جو یوں یوں ناشتے ہیں یہ بھی کوئی ٹیلنٹ ہے یار امپریسیف بنو امپریسیف امپریسیف جب بن جاؤ گی جب تمہارا مائنڈ کام کرے گا جب تمہارا مائنڈ کام کرے گا تم جو بھی ہو امیر و غریب ہو اگر تمہیں یہ مائنڈ گیمز آگئی ہیں تو تم کسی کو بھی اپنی مٹھی میں پرسنیلٹی امیری غریبی سے نہیں ہوتی پرسنیلٹی یہاں سے اور یہاں سے ہوتی ہے یاد رکھنا میری بات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں نے پہلے بھی بتایا میری ویڈیو کے نیچے اتنے سارے کمنٹس ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ٹھک کر کے سب سے پہلے کس کو ملے گی تمہیں ملے گی اور باقی شادی والی بات رہی میریج والی ویڈیو میں نے بنانی ہے کہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا دونوں کا مسئلہ ہے نا ان کی ہزبنڈ وائف کی بانڈنگ کیسے پرمنٹلی رہ سکتی ہے اس چیز کے بارے میں بھی ریسرس چل رہی ہے اراؤنڈ 11 کیسیز ہیں جن کو میں سولف کر رہا ہوں جیسے وہ سولف ہوں گے نا اس پہ پوری ویڈیو انشورٹ کر کے بناؤں گا اگر میں ٹوٹل پروسس آپ کو بتاؤں گا تو یہ کوئی پچاس پچاس منٹ کے اپیسوڈ ہوئے ایک ماہ میں بھی نہ ختم ہو یہ میرے بتانے کا وے سمجھو کہ آٹھ دس منٹ میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے